اسلام علیکم ڈیر ویورز آپ کے فیورٹ معلوماتی چینل حقائق ٹی وی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہمارا موضوع گفتگو غصہ ہے غصہ کیوں آتا ہے غصہ ریلیز کیسے کیا جائے غصے میں کیا کیا جائے آج ہم اس کے اوپر یہ پوری ڈاکومنٹری لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں یاد رکھئے غصہ آنا کوئی بہت بڑی بات نہیں یہ ایک معمولی سی بات ہے یہ ایک ایسا فطری اور جذباتی عمل ہے جو کسی بھی وقت کہیں بھی اور کسی بھی ناخشگوار صورتحال کے نتیجے میں سامنے آتا ہے مثلا جب کوئی غلط راستے سے یعنی رونگ وے سے آتے ہوئے آپ کی گاڑی سے ٹکرا جائے یا آگے سے گزر جائے یا جب آپ طویل محنت کرنے کے بعد کوئی اسائنمنٹ تیار کریں لیکن غلطی سے کسی کے ہاتھ سے اس پر چائے یا پانی گر جائے صحت کے ماہر ڈاکٹر مائیکل برٹن کے مطابق غصے کے دوران انسانی جسم میں حقیقی اور ذہنی تبدیلیاں رونوما ہوتی ہیں غصے کے نتیجے میں انسانی جسم ہارمونز اور نیوٹرانس میٹر کی معمول سے زیادہ مقدار خارج کرتا ہے جو کہ آپ کے دماغ پر اثر انداز ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ غصے کے دوران انسان کا دماغ معمول سے ہٹھ کر عمل کرتا ہے طبی ماہرین کبھی کبھار غصہ آ جانے کو صحت مند قرار دیتے ہیں لیکن ہر وقت غصے میں بھرا رہنا گھریلو یا سماجی تعلقات کے لیے ٹھیک نہیں بلکہ آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے بھی نقصان دے ہے طبی ماہرین غصہ اور مخالفت کے جذبات کو دل کی بیماری کے خطرے کی ایک ابتدائی علامت قرار دیتے ہیں نیدرلینڈ کیٹلبرگ یونیورسٹی کے ڈاکٹر جان ڈینولٹ کے مطابق مختلف تجزیوں سے یہ بات ثابت ہے کہ جن صحت مند افراد کو دل کا دورہ پڑھا اور ایسے لوگ جن میں دورہ پڑھنے سے پہلے دل کی بیماری کی علامتیں موجود تھی ان میں غصہ اور مخالفانہ جذبات ابتدائی علامت کے طور پر پہلے سے موجود تھے نفسیاتی معاملات دل کے امراض پیدا کرنے اور پہلے سے موجود دل کی بیماریوں میں اضافہ کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ معالجین کو غصے اور مخالفت کے جذبات کی علامتوں پر سنجیدگی سے توجہ دینی چاہیے اور ایسے مریضوں کو نفسیاتی علاج کے لیے بھیجنا چاہیے اس کے بعد اگر آپ غور کریں تو غصہ ہائی بلڈ پریشر کا سبب بھی بنتا ہے ہائپرٹینشن یا ہائی بلڈ پریشر ایک ایسا مرض ہے جو دیگر کئی امراض اور خطرات کو پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے اگر اس بیماری سے متعلق احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو اس کا انجام دماغ کی رگ پھٹنے یا دل کا دورہ پڑھنے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے غصے کے دوران انسان کا بلڈ پریشر معمول سے زیادہ بڑھ جاتا ہے جس کے باعث دل کو خون پمپ کرنے کے لیے اضافی محنت کرنا پڑتی ہے اور وہ دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے اسی طرح غصہ جو ہے وہ آپ کے جسم کے اندر مدافعتی سسٹم کو بھی کمزور کرتا ہے کیونکہ مخلف تحقیقات سے یہ ثابت ہے کہ غصہ انسان کا مدافعتی نظام کمزور کر سکتا ہے اور مدافعتی سسٹم کی کمزوری مخلف بیماریوں کو حملہ آمر ہونے کی دعوت دیتی ہے ڈاکٹرز کے مطابق مستقل غصہ میں رہنے کی عادت قوت مدافعت کو آہستہ آہستہ ناکارہ بنانے کا سبب بنتی ہے اور آپ یہ جانتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے سنے جاتے ہیں کہ انہیں نید نہیں آتی یا بھوک نہیں لگتی یعنی حازمے کی خرابی کے لیے تذکرہ کیے ہوئے پائے جاتے ہیں تو یاد رکھئے غصہ انسان کی ذہنی اور قلبی صحت پر ہی نہیں بلکہ اس کے نظام انہزام پر یعنی سٹرومک سسٹم پر بھی بری طرح اثر انداز ہوتا ہے ہاورڈ میڈیکل سکول کی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ مستقل غصہ کرنے والے لوگوں کا نظام حضم درست طور پر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے نہ صرف ان کی صحت متاثر ہوتی ہے بلکہ خوراک میں بھی کمی آ جاتی ہے اسی طرح غصہ ذہنی صحت کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دے ہوتا ہے غصہ ذہنی صحت پر بری طرح اثر انداز ہو سکتا ہے غصے میں رہنے سے دہشت کر دی یا داشت میں کمی آ جاتی ہے انٹرنیشنل جرنل میں شائع شدہ تحقیقات کے مطابق غصہ کرنے سے دماغی قوت کمزور ہوتی ہے غصہ کرنے سے ذہنی دباؤ کی شکایات ہوتی ہیں جس سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے غصہ بیچینی اور ڈپریشن جیسے بیماریوں کا بھی سبب بنتا ہے اور غصے کی وجہ سے حیران کن طور پر کینسر بھی ہو سکتا ہے یوں تو غصے کو پی جانا ایک آسن عمل قرار دیا جاتا ہے لیکن حال ہی میں نئی تحقیق میں ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ اگر آپ مستقل غصہ پی جانے کے عادی ہیں اور اپنے غصے کا اظہار نہیں کرتے تو آپ کینسر کا شکار ہو سکتے ہیں ماہرین کے مطابق جب ہمارے اندر کسی بھی قسم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں تو ہمارا جسم کارٹسیول نامی ایک ہارمون پیدا کرتا ہے اگر ہم اپنے جذبات کا اظہار کرنے تو یہ ہارمون خود بخود ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر جذبات کا اظہار نہ کیا جائے تو یہ کافی دیر تک جسم کے اندر رہتا ہے ماہرین نے بتایا کہ یہ ہارمون ہماری قوت مدافیت کو متاثر کرتا ہے جب ہماری قوت مدافیت کی کارکردگی کم ہو جاتی ہے تو ہمارے خلیات آہستہ آہستہ کینسر کے خلیات میں چینج ہونے لگتے ہیں اور سب سے حیران کن بات غصے کے ساتھ فالج کے اٹیک کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے آور یونیورسٹری کی کی گئی تحقیقات کے مطابق شدید غصہ کرنے والے شخص فالج کا بھی شکار ہو سکتا ہے اس کی تفصیل ماہرین کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے جسم میں موجود خون میں بعض اوقات لوٹڑے بھی موجود ہو سکتے ہیں غصہ کرنے کی صورت میں جب خون کا بہاو تیز ہوتا ہے تو یہ لوٹڑے تیزی سے حرکت کرتے ہیں خون سپلائی کرنے والے باریک شریانوں میں پھنس سکتے ہیں جس کے باعث وہاں خون کی روانی روک جائے گی اور وہ حصہ فالج زدہ ہو جائے گا یہ تو تھی وہ طبی تحقیقات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی لیکن اب میں آپ کی خدمت میں کچھ سائنسی توجہات سے ہٹ کر کچھ شرعی باتیں بھی رکھ دوں غصے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ غصے کے لیے کبھی بھی غصے کی قیفیت میں کوئی فیصلہ نہ کریں کوئی ڈیسیشن نہ لیں اور غصے کے لیے کہا جاتا ہے کہ لوگوں کی کچھ مختلف اقسام ہوتی ہیں پہلی قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو فورا غصہ آتا ہے اور فورا ریلیز ہو جاتا ہے دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں فورا غصہ آتا ہے لیکن دیر سے ریلیز ہوتا ہے اور اس کے بعد کے اگلے لوگ تیسری قسم کے وہ ہوتے ہیں جنہیں دیر سے غصہ آتا ہے اور فورا اتر جاتا ہے اور چوتھے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو دیر سے غصہ آتا ہے اور دیر سے اترتا ہے اور اگلی قسم کے لوگ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں جن کو غصہ آتا ہے وہ اس کو ظاہر نہیں کرتے اپنے ایکسپریشن سے اس کو شونی ہونے دیتے اپنے اندر اس بات کو بٹھا لیتے ہیں اور اپنے سینے کے اندر اگلے شخص کے لیے حسد اور بغض کو پال لیتے ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ایک زہر قاتل بن جاتا ہے اور یہ شخص آنے والے وقت کے اوپر اس شخص کی کسی غلطی یا کسی ایسے کام کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے کہ اب اگر اس نے کچھ ایسا میرے ساتھ کیا یا یہ میرے دباؤ میں یا میرے کنٹرول میں آیا تو پھر میں اسے بتاؤں گا کہ کیسے کسی کو ڈسٹرپ کیا جاتا ہے تو یہ غصے کی تمام اقسام میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان میں سے کہا جاتا ہے کہ سب سے بہترین غصہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کسی کو غصہ نہ آئے شیخ صادی کا کول ہے کہ اگر غصے والی بات پر بھی کسی کو غصہ نہیں آتا تو وہ انسان نہیں گدھا ہے یعنی غصہ آنا فطرت ہے نیچر ہے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کو غصہ نہ آئے البتہ یہ ہے کہ اس غصے کی جو اقسام ہیں ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جسے دیر سے غصہ آتا ہے اور فوراں اتر جاتا ہے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں غصے سے بچنے کی ہائپر ٹینشن سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں محفوظ رکھے اور اگر کسی کو غصہ آ جائے تو اس کے لئے بھی شرعی ہدایات سے ہم آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں ارز کرتے ہیں اگر آپ کو غصہ آئے تو فوراں آپ پانی پیجئے اگر پانی پینے سے افاقہ نہ ہو تو وضو کیجئے اگر وضو سے افاقہ نہ ہو تو اس کے بارے میں ایک روایت ہے اگر آپ کو غصہ آئے آپ کھڑے ہیں بیٹھ جائیے بیٹھے ہیں لیٹ جائیے اگر لیٹنے سے بھی افاقہ نہ ہو تو اٹھ کر اس جگہ سے باہر چلے جائیے یا چہل قدمی کیجئے غصہ کنٹرول ہو جائے گا میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں غصے سے ہونے والی پریشانیوں سے محفوظ رکھے اور دنیا کے اندر غصے کے نتائج جو سامنے آ رہے ہیں ان سے محفوظ رکھے اجازت چاہیں گے پھر ملیں گے کسی نئی معلومات ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ